رمضان علم ہے اسلام علیکم جی ایک بار پھر آپ سب کو خوشہ مدید کہتے ہیں ہمارے سیگمنٹ میں ہم اپنے بہت ہی معزز مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے یہ جو آج کا سیشن اور نشست ہونے والی ہے یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے بلکہ اگر میں کہوں کہ ہر انسان اس شخصیت کے نام سے واقف ہے ان کی کمالات سے واقف ہے ان کی رائٹنگز جس طرح سے لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا انسپائر کیا اس ہستی اور اس شخصیت کے حوالے سے ہم آج گفتگو کرنے والے ہیں اور کن سے کریں گے یہ گفتگو ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ ہیں جی پبلشر سپیکر کولومسٹ واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں ہمارے ساتھ کاشف محمود اسلام علیکم جی والیکم کیسے ہیں کاشف صاحب ٹھیک ٹھیک کاشف صاحب ماشاء اللہ آپ جانتے ہیں ویڈیویڈ ویڈیویڈا بہت سا کام بہت سارے مختلف اسپیکٹ میں آپ کرتے ہیں ایک اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کریں اس شخصیت کے حوالے سے جو سب کے لیے ایک مثال ہے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کے لیے ایک ایسے باپ کا بیٹا ہونا اور ساری زندگی آئی تینک یہ ذمہ داری نبھاتے نبھاتے کبھی کبھی کندے بڑے تھک پی جاتے ہیں یہ بہت ہی کہتی اگر یہ اس وقت تک مجھے بھی بہت مشکل لگتا رہا ہے جب تک میرا خود کا شوق نہیں پیدا ہوا اچھا اور مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ میرا شوق ہے اصل میں جو میں اپنے حالات کی وجہ سے یا معاشی پرابلمز کی وجہ سے کہیں میں نے دبا کے رکھا اچھا تو جیسے ہی وہ نکھرنا شروع ہوا تو اس کے بعد سے میں نے تھکنا بند کر دیا اچھا اس کے بعد سے پھر مجھے کندوں سے بوجھ ہلکا ہو گیا اس کے بعد سے ام لیونگ اینٹ اوہ اس میں رہ رہا ہوں مجھے اب اس کا پانی کا بوجھ نہیں محسوس جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے تو پسند نہیں کتنے ٹن پانی اس کے اوپر ہوتا ہے لیکن اس کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا صحیح تو اب یوں سمجھیں کہ ایک وہ سمندر ہے جو چل رہا ہے اور میں اس میں چھوٹا سا اپنا کوئی کردار ادا کر رہا ہوں صحیح بہت سارے لوگ بہت کام کر رہے ہیں اس حوالے سے اور نیکی کا کام ہے سب سے جو اچھی بات ہے نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی ہلپ کرنی چاہیے اور جس کو نیکی کا شوق پیدا ہو جائنا اس کے لیے پر آسانی ہے صحیح باقیوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اچھا کاشی صاحب یہ بتائیے کہ اس کو آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک لمحہ آیا کہ جب میں نے کہا کہ نہیں یہ تو this is who I am اور یہی مجھے کرنا ہے یہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے یہ رب آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ that is it this is it یہ بہت مشکل مرحلیں ہیں لوگوں کے لیے کیونکہ ہم لوگ ویشیس سرکل میں پھسے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے بریڈ بٹر اپنی سوشل ویلیوز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن بچوں کی فیسے اور پتہ نہیں کن کن ہم سوشل جو ہے نا ریٹ ریس ریٹ ریس میں پھسے ہوئے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ تو اس کی بیٹ میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ پر مہربانی ہوتی ہے نا تو مہربانی کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت یہ چھوٹی چیز ہے اور یہ والا تو بہت بڑا شبہ ہے جو ہم اللہ کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے سعادت حاصلی میں عمرہ کرنے گیا تو جب میں عمرے پہ تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں تو صرف نمازی پڑھنی ہے صبح نماز پڑھ کے آئے ہیں تھوڑے آرام کیا ہے تو اس کے بعد پھر ظہر ہوگی کھانا آکے کھالو موٹل میں پھر جا کے نماز پڑھ لو پھر چائے پیلو پھرا ملکل ایسی ہے ملکل ایسی ہے آنا جانا حرم شریف کے ساتھ آپ کا ایسے لگتے ہیں جیسے چوبیس گھنٹے آپ ایک ہی چیز میں انوالو ہیں ایسی ہے تو میں وہاں بیٹھا میں نے کہا کہ یہ تو یہاں پہ ایسے لگ رہے جیسے زندگی میں کوئی اور کام ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی عبادت کے لئے مختص کر دی گئے اس وقت کے لئے بلکل تو میں نے کہا پاکستان جا کے کیا موت پڑھ گیا ایک ہی ہے ٹھیک ہے کہ وہاں جا کے ہم لوگ کیوں اتنے اپنے اس خیال سے دور ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ موجودگی کا احساس ہے نا رب کا رب کی موجودگی کا احساس ٹھیک تو یہاں آکے یہاں پہ پھر بات کھلنی شروع ہوگی کہ یہ تو جب آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں پھر آپ کے لئے ساری چیزیں ایک بہت اچھے سائیکل میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک آسانی ہو جاتی ہے اب یہ نہیں کہ میں رزق نہیں کمارا ٹھیک میں محینت نہیں کر رہا سارا کچھ کر رہا ہوں لیکن وہ جو خیال ہے وہ ہما وقت مجھ پہ حاوی ہے بہت خوبصورت آگے گفتگو کو لے کر چلتے ہیں آپ وارس ہیں واصف علی واصف کے مطلب دنیا ان کی گفتگو سے دنیا ان کی تحریروں سے ان کی شائری سے تمام جو چیزیں جو کچھ انہوں نے بیان فرمائی اسے سیکھ رہے ہیں آج تک مستفید ہو رہی ہے صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے انٹرنیشنلی ان کے چاہنے والے ان کو سرہنے والے ان کو وارس اور آپ اس معاملے کو اور جب جو وارس ہوتا ہے اس کے اوپر جیسا کہ پہلے ذمہ داری والی بات کی اس کے اوپر بہت زیادہ جس طرح محبت کسی سے آپ کرتے ہیں تو تقاضے ہوتے ہیں محبت کے تو جو وارس ہوتا ہے اس کو بھی اپنی کرنی ہوتی ہیں چیزیں آپ اس سلسلے میں واصف علی فاطس صاحب کے اس پیغام کو اور جو وراست آپ کو ملی ہے اس کو لے کے کیسے آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ واس صاحب کے وہ تمام وارس ہیں جو آپ کی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں بلکل صحیح وہ تمام بیٹے ہیں وہ تمام بیٹیاں ہیں واس صاحب کے لاکھوں بیٹے ہیں لاکھوں بیٹیاں ہیں بلکل جو ان کی تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا رہے ہیں بلکل اب جو معاملہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ اس وقت بھی ہوگا جب ہم نہیں ہوں گے ہاں چی بلکل اور اس وقت بھی کوئی کر رہا ہوگا ایسے ہی ہے اور ابھی بھی سب کچھ میں نہیں کر رہا سیکھ میں یوں سامنجھ لے ایک پیوٹ ہوں ٹھیک ہے جس کے ارد گر جو ہے سارے واسفین جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہیں ایک سامنجھ لے اچھا بڑا کبصورت ہے واسفین بہت کبصورت ہے ہاں چیک ہو گیا یہ سارے واسفین جو مطلب اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں چھوٹی چھوٹی انہوں نے اپنے ہلکے بنائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی سی سنگتے بنائی ہوئے ہیں کوئی لاہور ہے کوئی اسلامباد ہے کوئی سرگودہ ہے کوئی گجرانوالا ہے کوئی یوکے ہے کوئی پیرس بیٹھا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ایک سرکل بنا کے اس چیز کو چونکہ خود اس سے مستقید میں وہ کر رہے گا تو اب اس حوالے سے پھر وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی تعلق میں بھی آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی واسف صاحب کی اچھی سے آڈیو بھیج دیں یا کوئی بات کر لیں اور نئی کتاب آتی ہے تو نئی کتاب میں پیش کرتا ہوں سب کو ہر جگہ پہ جاتی ہے ابھی کام کرنا تو ہے سارا واسف صاحب کے اوپر ابھی بہت سارا کامی جو ہونے والا ہے it's been 30 years 30 سال ابھی یہ چوب اپنا کہتے ہیں عرص مبارک ابھی گزرا جی تو یہ تیسوہ عرص مبارک یعنی تیس سال تیس سال گزر گئے تیس سال میں ہم لوگ کام مکمل نہیں کر چکے یہ تو کنٹینیوز ہے نا کنٹینیوز ہے ہوتا ہے علم کا آپ کی مشل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور مشل کی روشنی ہوتی ہے وہ دور سے دکھائی دیتی ہے لائٹ ہاؤس جیسے ہوتا ہے آج جی لائٹ ہاؤس وہ دور سے دکھائی دیتی ہے اچھا دور سے بھی لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں جو رات میں سفر کرتے ہیں مگر وہ روشنی وہ مشل اگر کسی کے گھر میں ہو تو کیا اس کی مطلب آپ سوچیں تاثیر ہوگی میں اس کو اس طرح سے تشبیح دے رہی ہوں کہ آپ نے ان کے علم کی روشنی سے بالکل قربت میں اس کو کیا ہے جی اللہ کا شکر ہے بحیثیت فرزند کیا سیکھا آپ نے ان سے نورملی تو ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ مشل ہوتی ہے اس کے نیچے ہندہرہ ہوتا ہے ترہ چلا ترہ 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 I hope that's not the case I'm sure الحمدللہ کے اس چراغ سے ہم نے بھی تھوڑی روشنی حاصل کی الحمدللہ اور یہ بہت مشکل نہیں تھا کیونکہ وہی سب نے ہمیں جو طریقہ اپنایا وہ یہ کہ ہمیں پہلے ہی دن انہوں نے سارا بوجھ نہیں ڈال دیا ہمیں بہت سادہ طریقے سے بچوں کی طرح جیسے لے کے چلتے ہیں آپ بچے کو بچے والی بات سمجھیں جی بالکل بڑوں کو بڑوں والی بات سمجھیں جیسے جیسے شہری سطح بڑھتی جاتی ہے وہ بات بھی بڑی ہوتی جاتی ہے اچھا بات ہوتی وہی ہے مگر اس کا انداز اور وسط ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے بلکل میں اب جیسے ایک چھوٹا سواقیہ آپ کو سنو ایک دن مجھے آپ نے فرمایا مجھے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ محفل پہ جاتے تھے وہ جب موقع میل جاتا تھا تو میں کھیلنے چلا جاتا تھا اچھا ٹھیک ہے تو ایک دن مجھے آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جیسے میری موجودگی میں رہتے ہو کیا خوبصورت بات ہے یہ وہ بات ہے رکھ کے میں کہنا چاہوں گی موجودگی کا احساس یہ رب کی موجودگی کا احساس ہو یا آپ کے اللہ تو ولی ہے نا تو باپ باپ کے ولی مطلب آپ کے والد اس کی بھی موجودگی کا احساس کتنی خوبصورت بات ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت کے بچے کے لیے یہ بات اتنی تھی کہ جیسے اپنے والد کی موجودگی میں آپ رہتے ہیں ویسے ان کی گھر موجودگی میں بھی رہیں تو یہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نا تو یہ وہی والی آپ کی بات کہ یہ اس کی پھیرنا وہ وسط ہوتی گئی اس فکرے کی کہ آپ جب کبھی ایسے بھی ہوں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھ رہا ہے اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے اور کل کو میں نے اپنے جو میرے بزرگیں ان کو جا کے جواب دینا ہے کیا کہوں گا میں یہاں پر تو یہ چیزیں آپ کو بہت محتاط کر دیتی ہیں آپ کو کئی چیزوں سے بچا لیتی ہیں جیسے ورسہب کا ایک فکرہ ہے کہ استاد کا چہرہ امتحان کے دوران اگر یاد آجائے تو بھولا ہوا سوال بھی آجائے یاد آجاتا ہے بلکل ٹھیک تو یہ وہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے وہ چہرہ آجائے کہ جس کے سامنے آپ معدب ہو کے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ خیال جو غلط آ رہا ہوتا ہے وہ بھی پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے کاشف ایسا ہوتا ہے کبھی ویسے کاشف صاحب کہ آپ ظاہرہ ایک انسان ہے نا خطا کا پتلہ ہے ہم سب غلطیاں کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر غلطیاں کبھی ایسا محسوس ہوا ہے ان کی فیزیکلی غیر موجودگی میں ان کے ایک تو وہ کہہ گئے نا مگر ان کی موجودگی کا احساس کہ آپ کسی رستے پہ چلیں اور چلتے چلتے آپ کو یاد آگئے ان کا چہرہ ذہن میں آگئے اور آپ رک گئے ابھی ہوا ایسا ہاں بلکل بجائے جی الحمدللہ جی غلطیاں کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں سرکار ایسا فرماتا ہے کہ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کا اگر نیکی کا خیال آجائے تو نیکی شروع ہوگی اور بدی کا خیال آجائے تو بدی شروع نہیں ہوئی جب تک وہ عمل میں نہ آجائے اس لیے کہ جب تک وہ خیال کے اندر موجود ہے آپ کو کسی کا خیال بچا جاتا ہے صحیح بڑی بڑی خیال بات ہے اگر آپ کی خیال بھی ہے تو وہ کسی اور کا خیال آپ کو روک دے گا خیال آپ کو روک دے گا وہ قدم اٹھانے سے روک دے گا بلکل اور یہ میں بارہا محسوس کرتا ہوں صحیح الحمدللہ یہ چلتا ہے جی مام یہ خوش نصیبی ہے اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے اور یہ میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک انعیت ہے ایک عطا ہے ایک رحمت ہے اس اللہ کی اور ایسے والد کا ہونا یہ بھی ایک کرم نوازی ہے اچھا ایسی شخصیات کیونکہ ہم نے واصف صاحب کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم جان رہے ہیں ان کے آپ کی زبانی ہم ہم نے تو نہیں دیکھا مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ منظر کشی بھی کریں آپ ذرا بتائیں ہمیں گھر میں جب ایک ایسی شخصیت جو غیر معمولی ہوتی ہے اس زمانے کی تو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے شاید اس وقت لوگ سمجھتے بھی نہیں ان کی اہمیت کو ٹھیک ہے وہ جب پردے سے سکرین سے جاتے ہیں بلکل ایسی ہے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی والدہ کا کیسا کردار تھا ان کی ان تمام کمالات اور کاموں میں بہت بڑا کردار جی آپ کا سکر باید صاحب کی ایک بڑی خوبصورتی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی کو بہت سادہ رکھا بڑی خوبصورت بات ہے سادہ سے مراد میں آپ کو بتا ہوں کہ صبح مجھے سکول چھوڑنے جانا ہے مجھے لینے میں آپ ٹوٹل کتنے میں ایک بھائی اور تین میری چھوٹی بہنے چھوٹی بہنے میں گھر میں بڑا تو آپ تھے اس طرح سے تھا کہ لادلا بیٹا پہلا پلٹھی کا بیٹا اور یہ وہ بیٹیاں زیادہ لادلی ہیں زیادہ لادلی ہیں باپوں کے ساتھ تو دل کے قریب ہوتی ہیں بلکل اچھا اللہ لاد تو میرے ساتھ بھی بہت میرے ساتھ دادا دادی نے بہت لاد کی اور بیٹیوں کے ساتھ والد نے بہت زیادہ لادلی ہیں تو مجھے جیسے سکول لے کے جانا چھوڑنا پھر سبتی بھی لے لے چلے جانا اچھا گوشت والا ایک بڑا مختص تھا بندہ تو وہ گوش لینے جانا وہ ہمارے ایک منان صاحب تھے آپ نے ان کو پیسے دیئے کہ جاؤ گوش لے کے آئے ٹھیک تو وہ پیسے لے جانے لے کے تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ اچھا گوشت کیسے ملتا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے کہا اچھا گوشت تجربے سے اور نصیب سے ملتا ہے تو آپ کو پتا ہے اچھا گوشت ہوتا ہے پس مجھے تو نصیب سے ملتا ہے تو وہاں گوشت کرید میں اب یہ جو روٹین کے معاملات ہیں اچھا سادگی کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی کیونکہ دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل دور آگیا ہے اس میں لوگوں کو ہمیشہ سے ہی تھا بچپن سے نفسا نفسی کا عالم سنتے ہا رہے ہیں بات اب تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے جسنا ریٹ ریس کا ہم لوگوں کو دیکھ کے ایسا ہوتا نہیں لوگوں کے کپڑے لے کے گاڑیاں خرید لے کے ویڈیو بنا کے دکھا کے تو ایک انتشار اگر ہم کہیں تو پھیلائے جا رہے ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ جو آجن لوگوں کو ہم انسپریشن سمجھتے ہیں ان کی سادگی کیا تھی اور کیا سکون تھا یہ تو آپ کا بڑا کمال تھا آپ کہتے تھے کہ دیکھو زندگی کو سادہ رکھو اور اپنے خیال کو بلند رکھو اچھا خیال بلند ہونا چاہیے اور بلکہ کہتے تھے کہ جو یہ عرفہ خیالی ہے یہ بلند خیالی ہے یہ منصوب ہی سادہ زندگی کے ساتھ ہے بیوٹیفل بیوٹیفل یعنی کہ جو زندگی آرائشوں کے ساتھ منسلک ہوئی بھی ہو وہ بہت پرابلمز کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس کے اندر آپ کو بڑا خیال نہیں مل سکتا جیسے کہتے ہیں بہت پیٹ بھرا ہوا ہو آپ کا تو آپ کا خیال بند ہو جاتا ہے بلکہ صحیح پھر خیال نہیں ہوتا پھر نیند ہوتی ہے اگر زیادہ پیٹ بھر جائے تو تو وہ ہم نے سادہ زندگی اپنی زندگی میں دیکھی ٹھیک کہ آپ کتنے سادہ طریقے سے کھانے پینے میں سادگی رہنے سہنے میں سادگی ہمارے پورے گھر میں ایک ائر کنڈیشن لگا بہت بات میں سہی تو ہم سب اسی میں سوچ جاتے تھے بلکل زمین پہ بسٹرے بلکل محمدی بسٹرے محمدی بسٹرے سب سوگے تو کوئی مہمان آیا تو مہمان کے لیے بھی جیسے عبد کلفات ہوتے ہیں اس دور میں نہیں ہوا کرتے ہیں ٹھیک کیا پکا ہے وہوں کہ جی بندی پر کی ہے ٹھیک چلو گے دو کھانے لے آؤ یہ نہیں کہا کے کڑھائی مگو ٹھیک فلان کرو یہ کرو جو ہے جیسے ہے ہماری گھر تو چونکہ صبحوں سے لے کر رات گئے تک لوگوں کا آنا جانا موجود تھا ٹھیک اور اس پوری سادہ سی زندگی میں جو ہماری امہ جی ہیں وہ اتنی ہی سادہ ہیں صحیح وہ سرکار کے اس روحانیت والے سسٹم کے ساتھ اس طرح سے نہیں جڑی نہیں تھی ٹھیک لیکن جو آپ کہہ رہے تو وہ کر رہی تھی ٹھیک تابع فرمان فرما بردار آپ کہیں کہ دیکھیں اب ہمارے گھر میں اس وقت ملازم بھی نہیں ہوتا تھا جیسے اب لوگ رکھتے ہیں بے کور کہ صبح سے شام تک ملازم ہے آپ کے پاس کوک ہے آپ کے پاس ڈرائیور ہے آپ کے پاس تو کوک شک کوئی نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس ٹھیک اس زمانے میں کہاں کوکس کا ہوتا تھا ہوتا ہی نہیں مطلب خواتین کے پاس عورتوں کرنے کے لئے کوئی کام نہیں تو گھر میں کوکنگ ہی کر دی ہے مطلب کون سی باہر جا کے سرکار کوشش کرتے تھے کہ جو خواتین بھی آتی ہیں ملنے ان کو اممہ جی سے نہ ملنے دے تو اممہ جی کہتے کہ مجھے کیوں نہیں ملنے دے تا امم نے کہا وہ تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیں گی یہ تمہیں اور اور طرف لے جائیں گی صحیح بات ہے تو سسٹم تمہارا خراب ہو جائے گا بہت آلا تو سارا دن میں اب میں چائے سرف کرنے والا ہوتا تھا میں چائے والا اس کو گے لیں چھوٹا 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 تو مجھے آپ نے کہنا کہ تین چائے لے آؤ دو چائے لے آؤ پانچ کھانے لے آؤ صحیح اب رات بہت ہوگی کھانا بھی ختم ہوگی تو آپ کی والدے یہ نہیں کہتے تھیں کہ ہاں وہ دو کھانے آئے تھے چاہ چائیں آئیں تھیں اور پھر دوبارہ چاہ چائیں ہیں تو راجبل یہ بناظرہ یہ دے 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 دیکھیں یہ کمال کی بات ہے صحیح کہ اس پورے سسٹم کو سپورٹ کرنے والی حماجی تھی سبحان اللہ یہی برکت ہوتی ہے خواتین کی ہاں کوئی شک نہیں اب وہی میں کاشو صاحب یہ میں بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ آج کی عورت جو ہے وہ اس کے پاس علم ہے تعلیم حاصل کر دی ہے وزڈم نہیں ہے حکمت نہیں ہے اس زمانے کی عورت شاید پڑی لکھی نہیں تھی مگر وہ روشن خیال تھی اور حکمت والی عورت تھی جس نے ایسے ایسے لوگوں کو ایک بڑی منظار بات ماتا ہوں ایک دنہ امہ جی بیٹھے ہی تو امہ جی مجھے پیار سے کاشی کہتی ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ حیات ہے الحمدللہ مجھے کہتی ہے کہ کاشی یہ داس کے تیرے ابو کل ایسا کی سی اچھا کہ اینی دنیا انہوں نے ملڑا دی سی میں ہی کہا مہ جی آپ کو نہیں پتا چلا کہ کیا تھا ان کے پاس ایسا کہ نہیں نہیں میں نہیں پتا لگا اوہ 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 میں ہی کہا مہ جی جو بھی تھا اس میں بہت بڑا کردار آپ کا ہے ایسے ہی اس میں بہت بڑا حصہ آپ کا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ان کاوشوں کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ رات کو کھانا ختم ہو گیا ہے اور سرکار نے کہا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا ہے تو اممہ جی نے اندر سے رات کو ڈھائی بجے انڈے پراتے بنا کے بھیج دینے ہے اور صبح فجر کی نماز کے وقت سرکار کو چائے بنا کر دینی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اٹھ جانا اور بچوں کی سکول کی تیاریاں کرنی گئے میں تو دیکھتا چوبیس گھنٹے جیسے سرکار بیزی رہتے تھے اممہ جی بھی ویسے رہتے شاپنگ کرتے نہیں دیکھتا تھا بہت زیادہ کوئی بزار شاپ نہیں تھا اممہ جی کہ کپڑے سرکار خود لے کے آئے گا جو لے کے آتے تھے اممہ جی بڑے شاک سے پہنتی تھی سرہی اور وہ سلوہ کے بھی دے تے سلے سلائی بھی لے آئے گا تو بہت یہ میں بطا رہوں کہ سادگی جو ہے اس میں بہت زیادہ پراملنم نہیں ہے نہیں ہے آسانی ہے سانی ہے لوگوں نے ظاہرہ observe کیا ہوگا ہم نے ایک تو اس transmission کا نام رکھا ہے رمضان علم ہے کہ یہ ایک basic چیز ہے رمضان میں ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ جو علم جو پیغام ہے اللہ کا جو قرآن کی صورت میں ہم تکا ہے وہ اور دنیاوی علم اور spiritual اور تصوف یہ ہم اس طرح سے سیکھتے نہیں ہیں سن رہے ہوتے ہیں سننے میں اور سیکھنے میں فرق ہوتا ہے ایک تو یہ ہماری کوشش ہے اس پلاتفارم کے ذریعے کاسیم علی شاہ فاؤنریشن کے ذریعے جو پروگرام سپیشلی ہم ترتیب دے رہے ہیں کہ یہ چیز کی جائے دوسری سادگی کا جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک کپڑے میرے دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک ہی جوڑے میں پوری transmission کریں گے and this is a trend that we want to set کیونکہ میں کہیں بھی جاتی ہوں میں خود experience کرتی ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ اتنی conscious ہے کہ پچھلے سال اگر کوئی function ہوا تھا تو میں پچھلے سال والا جوڑا اس دفعہ بھی پہن جاؤں یہ آپ دور کی بات کر رہی ہیں یہ بہت قریب میں ہوتا ہے کہ یہ ابھی وہ مجھے ملی تھی اس شادی میں اس نے یہ کپڑے دیکھیا اب وہ پھر ملے گی یہ دوبارہ نہ دیکھ لیں یہ نہ دیکھ لیں تو مجھے اکثر لوگی کہتے تھے تو اپنی زندگی میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ اچھا یہ کیا بات کرنے کا reason کیا ہے کہ یہ وہ inspiration ہے یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن سے کیا صرف بیٹھ کے ان کے بارے میں باتیں کرنا ہے اور واہ واہ شرش کرنا ہے ہم نے practically یہ بات بتائی ہے کہ نہیں ہمیں کوئی complex نہیں ہے it's not about your clothes it's about your brain and what you do in life یہ ایک ہماری کاوش ہے رمضان علم بھی ہے اور عمل بھی ہے اللہ کرے انشاءاللہ دعا آپ سے بھی گزارش ہے اور تمام دیکھنے والوں سے بھی کہ جو یہاں بیٹھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کمال ہی گفتگو ہوتی ہے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمارے عامال کو بہترین کر دے انشاءاللہ میں آخر میں وقت محدود ہے ہمارے پاس مگر آخر میں میں کاش صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھنے والوں کو پیغام بھی مل جائے اور وہ بہت سی باتیں تھیں دے وہ سو مچ میں بتا رہی ہوں کہ کچھ زیادہ گفتگو ہی نہ کر پائے بٹ وقت گزر جاتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسا پیغام بیسے تو ان کی ہر بات ہی پیغام ہے مگر کچھ ایسی چیزیں جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتا ہے جو ہمیں قرآن میں بھی ملتے ہیں جی بجائے جی کوئی ایسی نصیحتیں وسیعتیں جو آپ کو کیوں انہوں نے ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں اچھا آپ نے کہا نسخہ کیمیا یہ ہے علم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک اور خدمت کرو انسان کی آہا کیا کہیں اچھا یہ اب مکمل ایک نسخہ کیمیا موجود ہے بلکل پھر آپ نے کہا کہ جو شخص انسانوں کو خوش کرنے نکلے نا وہ کبھی راضی نہیں ہوگا جو شخص اللہ کو خوش کرنے نکلے نا اس کے لئے ساری ہر طرف پھر برکتیں برکتیں صحیح بلکہ آپ نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو اللہ والے لوگ ہیں اگر ساری دنیا بھی ان کے مخالف ہو جائے تو ان کو فرق نہیں پڑتا بلکل اس لئے کہ ان کا مطمئے نظر یا ان کا رجوع اللہ ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اسی حوالے سے لوگوں کو دیکھیں وہ سرکار وائی صاحب ایک شعر بہت پڑا کرتے تھے بسم اللہ کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے تو جب آپ دنیا کو اس لئے کہتے ہیں کہ برے سے نفرت نہ کرو برے سے نفرت نہ کرو بلکل یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا خیال اللہ کے حوالے سے لوگوں سے ہو بلکل اللہ کے حوالے سے رشتے ڈیل ہو رہے ہوں اللہ کے حوالے سے لوگوں سے مل رہے ہوں تو جب یہ حوالہ درمیان میں موجود رہے گا تو پھر خناس نہیں آئے گا آپ کے پاس مڈی خوبصورت بات ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ قربتن اللہ کر رہے ہیں بس آپ اپنی بیوی کو بھی راضی رکھے ہوئے ہیں یا اپنے ہزبنڈ کو راضی رکھے ہوئے ہیں تو اس لئے کہ میرا رب راضی ہو جائے بڑی خوبصورت میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو آپ نے نسخہ کیمیا ہی بتایا اور یہ جو گفتگو کیا ہے اگر یہ باتیں اچھا آخر میں بس ایک میرا میں کیا کہوں کہ دل کا دکھ ہے کتنی اچھی لگتی ہیں یہ باتیں یہ کرنا مشکل کیوں ہوتا ویسے نہیں یہ ہر کسی کے حصے میں آتی نہیں ہے کیونکہ یہ خالی باتیں نہیں ہیں اور ان کی تاثیر اس وقت تک نہیں آتی جب تک وہ کہتے ہیں کہ از دل خیزت بر دل ریزت دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے اور یہ اس بندے کی بات اثر رکھتی ہے جو خود یہ کر رہا ہو ایسی ورنہ تو لائبریریم بھڑی پڑھیں گے ہیں شاید حقایات تو ایک مدد سے آتی جا رہی ہیں یہ کونسی کن لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ جو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو بڑا مسئلہ حال ہو گیا ہماری کوئی ذہن کی گتھی تھی جو کھل گئی ہے بلکل بلکل تو یہ وہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں اللہ کے بڑے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں بے شک اور یہ خلق خداداد کے الجے ہوئے سوالوں کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں اسلام کے رستے میں چلنے میں جو ان کو رکاوٹے ہوتی ہیں اس کی آسانی کے لیے آتے ہیں ان کا رجوع اللہ کی طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے کے لیے آتے ہیں بے شک جب یہ ساری باتیں وہ خود زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگ بھی اس تاثیر میں آ جاتے ہیں بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت آپ ہی کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسے لوگ پتہ کون ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے بندوں میں صلحہ کراتے ہیں محبت پیدا کرتے ہیں اور ایک رستے کا تائین جو اللہ نے کیا ہے اس پہ انگلی پکڑ کے ان کو چلاتے ہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ شخصیات جو اللہ اس دنیا میں چن لیتا ہے یہ تبرکن ہوتی ہیں اور ہمیں اس بات کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری اس دھرتی کے اوپر ایسی بے انتہا شخصیات اللہ نے ہمیں تبرک کے طور پر بھیجی بس کام یہ کرنا ہے کہ تبرک کو کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اس فیض اس سے جو علم ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے اس سے فیض اٹھاتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے بڑی خوبصورت بات کی میرے بھائی نے آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اگر جڑ گئے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا اور امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے جہاں دعا عرفہ کا میں اکثر کوٹ کرتی ہوں کہ اے رب جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا دعا ہے کہ اس رمضان ہم اپنے رب کو اس طرح سے پالیں جیسا وہ چاہتا ہے کہ اس کے اب پالیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ